اس شخص نے اپنے رہتے ہوئے آپ کی فورن خفیہ ایجنسی کے تین لوگوں کی پہچان کو اجاگر کر دیا جس نے ایران کے نیشنل گارڈ نے رات میں ہتیا کر دی ان کی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا کیونکہ ایکشن ہوگا تو کہا جائے گا مسلمان یہاں خطرے میں ہے یہ بلیک میلنگ بند کرو یہ سماج اب بلیک میلنہ ہی ہوگا نہ کیول انساری اپنے راشتریے دائتو کو نبھانے میں آسفل رہے بلکہ ایران سرکار اور ایران کی خفیہ ایجنسی سواک کے ساتھ مل کر بھارت کی خفیہ ایجنسی رو کو تباہ کرنے میں بڑی بھومی کا نبھائی سید آپ لوگ نے ہمیں انساری کے انٹرویو کو پورا دیکھ لیا ہو باٹھ اس ویڈیو کو آپ لوگ جرور دیکھئے گا آپ کو ہمیں انساری کے بارے میں کچھ اور بھی الگ جاننے کو ملے گا تو چلیے آپ کا زیادہ سمانہ لیتے ہوئے ہم پرارم کرتے ہیں اپنے آج کے چلتے تھے جو آپ نے کہا کہ شور گولیا ہنگامے کی بیچ بل اس طرح سے پاس کرنا سنسدی پرمپرہ کے حساب سے ٹھیک خلاف ہے بٹ آپ نے خود ایسے بل کا ایسے کئی پاس ہوئے ہیں گورمنٹس اوفیشل وکیبلری آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ سیکولیرزم مجھے نہیں معلوم تو میں نے لکھا ہے مجھے نہیں معلوم سیکولیرزم کا مطلب آپ کیا آپ سمجھانا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سر جیسے آپ نے کہا کہ سیکولیرزم گورمنٹ کی وکیبلری میں اب نہیں رہ گیا ہے تو میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں مطلب ایسا نہیں تھا سیکولیرزم جیسے ون سائیڈیڈ تھا دھرم پیکشتہ جیسے ون سائیڈیڈ تھا اب یہ حال کے کچھ اگزیمپلز ہیں ابھی تانڈو کو لے کر کیا کچھ ہوا تانڈو میں کیسے سینٹیمنٹ کو ہٹ کیا گیا میں بس آپ سے اب اویکننگ نہیں ہے کہ اب جو ہے سیکولیرزم ون سائیڈیڈ نہیں ہے سیکولیرزم کو لے کر جیسے تانڈو میں ہوا سپریم کورٹ نے کہا آپ ایسے سینٹیمنٹ ہٹ نہیں کر سکتے منور فاروقی کو لے کر بھی ایسے جو مزاک وڑا گیا جی جی میں آپ کو بتا رہا ہوں مدیبردیش ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے اور ایسے کئی اگزیمپلز ہیں اب چیزیں بدل رہی ہیں اویکننگ ہیں پہلے ون سائیڈیڈ تھا شاید پبلک لینچنگ ہوتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے لینچنگ مطلب لینچنگ کا تو دھرم نہیں ہوتا نا سر لینچنگ ہوتی ہے with a certain this thing don't try to be innocent that you do not understand what lynching means نہیں سر لینچنگ تو ہندووں کی بھی ہوتی ہے آپ مجھے پتائیے نا نہیں نہیں لینچنگ تو میں آپ کو ابھی تیرلوچن مہتو دھرم راج حضرہ دلال کمار میں دس نام گنا سکتا ہوں ہندووں کی لینچنگ ہوئی آپ نے کہا مسلمانوں میں بیچینی آنسرکشہ کی بھاونہ ہے ابھی بھی ہے ایک وجہ بتائیے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے جب اس پر ڈسکشن ہوگا میں بتاؤ گا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے میں نے جتنا لکھا ہے آپ جس نے رامندر کی وجہ سے دیکھیں میں اس پر نہیں جا رہا رپل طلاق کی وجہ سے میں اس پر نہیں جا رہا ہوں love jihad I am not going on that I am giving you public perceptions یا perception کے basis پر آپ نے اتنے بڑی statement دی اور facts کچھ نہیں ہیں ایک بجہ بتائیے آپ کو کیوں لگتا ہے مسلمان آنسرکشت ہے سر پتا ہے ایک چیز میں بتاتا ہوں آج میں آپ کا انٹرویو کرنے آ رہا تھا تو میں نے کچھ لوگوں سے بات کی سنیے نا سنیے نا میں نے کچھ لوگوں سے بات کری ان کا بھی نام بتا دیسے میں بتا دوں گا سر انہوں نے بتا ہے آپ سر دس سال دیش کے اپراشپتی رہے سرف پلی رادہ کشنن کے بات آپ دوسرے ایسے شخص ہیں جنہوں نے لگاتا دوسرا کالے کا اپراشپتی کا راجے سبا کے سباپتی رہے علیگر مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر لہے آپ راشریہ علف سنکھے گائیوں کے اتھیکش رہے تمام دیشوں میں آپ بھارت کے راجدود سے لے کر سارے رہے اتنا کچھ جو ہے دیش نے آپ کو دیا لیکن آپ کو ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ دیش میں آپ کا دھرم نہیں دیکھ آپ کو دیکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں آپ نے اس دیش نے اتنا کچھ آپ کو دیا پھر بھی آپ نے کارکال کے انتنم دن آپ نے کہہ دیا کہ دیش میں مسلمہ سرکشت می ڈیر سر می ڈیر سر می ڈیر سر مجھے پیریز نیم تپرسنیسنیس نیم آیا واری ڈیر سرکتے ہیں باتائی اگر میں نے گلت کہا ہے تو آپ کہیے نا کس نے کہا آپ سے میں بتا رہا ہوں آپ سے یہ ہے میں آپ سے سوال کچھ رہا ہوں یہ ہے یہ یہ کہا ہے نہیں بتائیے کچھ اگر گلت ہے تو سوال گلت ہے میں آپ کو بھی نہیں کہتا صحیح ہے غلت but if you have come to do this then you better not stop ہاں میں کہہ سکتا ہوں حمد انساری جی کہ میں آپ کی پستا کا پرچار کرنے میں تو سوال پوچھنے آتا نہیں نہیں آپ ضرور پرچار کیجئے پستا کا پرچار تو نہیں The book shall stand or fall on its own شب کامنا ہے کتاب کے لئے بدھائی ہے حمد انساری جی لیکن میرا کام پستا کا پرچار نہ کرنا ہے سبتر سال جیسا گودی میڈیا رہا میں ویسا نہیں مجھے تو سوال پوچھنے پڑیں گے سر میں تو سوال پوچھوں گا نا سر آپ نے کہا کہ مسلمان آسرکشت ہے گودی میڈیا تو آپ نے شب use کیا ہے میں نے تو نہیں کیا کیونکہ وہ سوال وہ پسند ہوگا جو سوال نہیں پوچھ رہا ہے جو کتاب کا پرچار کرے گا میں نہیں کر سکتا نا حمد انساری جی میں تو سوال پوچھوں گا آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں آپ مجھے ایک وجہ بتائیے جس وجہ سے آپ کو لگتا ہے سوال پوچھنے کے لئے کیوں کیونکہ آپ سوال پوچھنے آئے ہوں آپ سے سوال نہ پوچھوں آپ جیسا کہیں گے میں آگے بڑھ جاؤں گا آپ کتاب کو ریویو کیجئے نہیں سوال میں پوچھتا کا پرچار نہیں کرنے آیا آگے سوال کجب بیجتی ہے جازت دے آپ نے اگر کہا مسلمانوں میں بیچینی اور آسرکشہ کی بھاونہ ہے تو اس میں کیا عجیب بات ایک وجہ تو بتائیے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے آپ کا کیا دھرم دیکھا اس دیش کے آپ دس سال اپراشپیتی رہے علیگر مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے آپ جو ہے راشیل سنکھے گایو کی ادھیاکش رہے یون میں پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو رہے آپ تمام دیشوں میں بھارت کے رازدود رہے سب کچھ آپ رہے آخری دن آپ نے کہہ دیا کہ مسلمان آسرکشہ اس لیے کہ ہیں اچھا ہیں آپ بھی میں نے تو نہیں کہا کہ میں ہوں کیونکہ آپ بھی مسلمان مطلب آپ بھی ہیں تو سال لنچنگ کا دھرم تو وہ تو law and order ہے تو law and order پہ ایکشن ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے جی تو دھرم دیکھ کر تھوڑی نہ سر لنچنگ کا تھوڑی نہ دھرم ہوتا ہے تو کیا دیکھ کے ہوتا ہے کیونکہ لنچنگ تو ہندووں کی بھی ہوتی ہے سر تو وہ بھی غلط ہے تو ہندو بھی ان سے کیا اور ہے مطلب ہو سکتا ہے ان سے کیا اور ہے اچھا there is a lot of insecurity in the general public on certain situation irrespective of religion irrespective of religion تو مسلمانوں میں آسرکشہ کی بھاونا ہے ایسا نہیں ہے میں جس چیز پہ جس کانٹیکس میں ذکر کر رہا تھا میں نے کہہ دیا تھا اس میں ہندووں میں بھی آسرکشہ کی بھاونا ہے لنچنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہیسائیوں میں جس کا دھرم سے کوئی لینا دے نا نہیں ہے نہیں ہے بس سر یہی تو میں اور میں آپ سے آپ نے کا مسلمان مانر سالے کا کھوپڑی دون کھوپڑی دون سالے کا اب آپ پوری سپیشنے لنچنگ thank you چلیے thank you so much sir thank you so much بہت دو شکریہ director وہ یہ ہے story وہ ہندو کی بات کریں کہ مسلمان کی بات کریں ان سے پوچھئے نا ہندوستان کے کتے مسلمان ہیں جنہوں نے کمینل بات کی ہے نہیں آپ تانڈب کے کیس میں کم سے کم ایسا نہیں کہہ سکتے اگر آپ تانڈب کے کیس میں آپ کہہ رہے ہیں تو وہ دونوں جو کردار نبھا رہے تھے راشید الوی جی وہ اور جنہوں نے مانگی ہیں وہ دونوں شانتی پر یہ دوسرے دھرم سے ہیں اور دونوں کی اتنی حمد تھی کہ گالی اور ماتہ سیت اور پربرام کو لے کر وہ سب کہا گیا یہ اگر اُلٹا ہوتا نا تو کملے شتیواری ہو جاتا سر مجھے کہنا نہیں چاہیے یہ چیزیں اُلٹی ہوتی ہیں تو شارلی عبدو آتنگ کی حملہ ہو جاتا ہے لیکن پد سے اُترتے ہی کہتا ہے کہ بھارت میں مسلمان سرکچت نہیں ہیں حامدن ساری تم نے اس دیش کے اسی کروڑوں ہندووں کے وشواس کو ٹھیس پہنچائی کہ ہم نے تمہیں مہن بنانے کی کوشش کی ہم نے تمہیں بڑا بنانے کی کوشش کی ہم نے کہا کہ جو تم چاہتے ہو جو تمہاری اہلیت ہے اس کے حساب سے بڑے ہو جاؤ لیکن تم نے اپنے اندر اس غدار خون کو بعد میں بتا دیا کہ میں ہوں تو بیسیکل ہی غدار اسی لئے حامدن ساری کو دیکھئے اسی لئے ایک ایکٹر دو ہزار پندرہ میں آمیر خان کو ڈر لگ رہا تھا نہیں ہے دو ہزار اٹھارہ میں نصردین شاہ کو ڈر لگ رہا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان کا پولٹیشن ہو ان کا چیف جسٹس ہو ان کا کھلاری ہو ایک کھلاری تھا عزر الدین کرکٹ کا کھلاری تھا عزر الدین آپ کو پتا ہے جب تک وہ بھارت کا کیپٹین رہا تب تک تو کوئی سمسیہ نہیں تھی اس دیش نے لاکھوں کرولوں نے دیا اس دیش نے اس کو پڑے بڑے پورسکاروں سے کوئی نوازا لیکن جب وہ کھلاری میچ فکسنگ میں پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں اس لئے مجھے پھزائے جا رہا ہے لیکن اس دیش کے سیکولر نظام میں کسی مسلمان کی غدداری کو غدداری کہنا سیکولرزم کو گالی دینا مانا جاتا ہے اس شخص نے اپنے رہتے ہوئے آپ کی فورن خفیہ ایجنسی کے تین لوگوں کی پہچان کو اجاگر کر دیا جس نے ایران کے نیشنل گارڈ نے رات میں ہتیا کر دی ان کی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا کیونکہ ایکشن ہوگا تو کہا جائے گا مسلمان یہاں خطرے میں یہ بلیک میلنگ بند کرو یہ سماج اب بلیک میل نہیں ہوگا ہمارے ملک میں ہم سرکچت نہیں ہیں ہمارے مذہب کو ہندووں سے اور سناتنیوں سے خطرہ ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی حکومت سے کہیں کہ آپ بھی اپنے یہاں سٹیزن امینمنٹ بل لے کے آئیں اور جو مسلمان اس دیش میں سرکچت نہیں ہے وہ وہاں جا جاتا ہے دس اگس دوہزار سترہ کو انساری کا کاریکال پورا ہونے پر بیدھان منتری نے اپنے ابھیباشن میں کیا کہا تھا دس سنڈے گارجن میں چھپے ایک لیک کے انسار رو کے ادھیکاریوں نے انساری کے ایران دوتا واس کے کاریکال کی جانچ کرنے کی مانگ کی ہے اور یہ مانگ کوئی آج نہیں کی ہے انساری کا کاریکال پورا ہونے پر اگس دوہزار سترہ میں ہی کر دی تھی لیکن آج میڈیا سے جو جانکاری ملی وہ ستبد کرنے والی ہے ادھیکاریوں کے انسار ایران کے کاریکال میں جو 1990 سے 1992 تک چلا نہ کیول انساری اپنے راشتری ادائیتو کو نبھانے میں اصفل رہے بلکہ ایران سرکار اور ایران کی خفیہ ایجنسی سواک کے ساتھ مل کر بھارت کی خفیہ ایجنسی رو کو تباہ کرنے میں بڑی بھومی کا نبھائی اب اس سے بڑا راشتر دروہ کا آروپ تو شاید ہی کسی راجدود پر لگ سکتا ہے رو ادھیکاری ان کے سود بتاتے ہیں اگست 1991 میں رو نے انساری کو یہ ریپورٹ دی کہ کچھ کشمیری لڑکے کوم نام کے ایک ریلیجس سینٹر پر جاتے ہیں جہاں انہیں آتنکوادی ٹریننگ دی جاتی ہے انساری نے اس رو ادھیکاری دی بی ماتھر کی جانکاری ایران سرکار کو دے دی اور ایک صبح ماتھر کو سواک نے اٹھا لیا رو نے انساری کو ریپورٹ کیا تو انساری نے بس ایک FIR کرا دی اور بھارت سرکار کو سوچنا کر دی سوچنا میں یہ نہیں بتایا کہ ایک کڈنیپ ایران کی خفیہ ایجنسی نے کیا ہے اگلے دن جب رو نے یہ خبر اٹل بیہاری واجپای تک کسی طرح پہنچائی تب واجپای نے پردھان منتری پی وی نرسیم راو کو بتایا تب جا کر ماتھر کو چھڑایا جا سکا ماتھر نے بتایا کہ ایران کی ایجنسی کو سود اور ایران میں رو کے چیف کے بارے میں بھی سب پتا ہے اور یہ ایران سرکار کو انساری کے علاوہ کون بتا سکتا ہے ایک دوسری گھٹنا میں آفیسر سندیپ کپور کو جب ایران سرکار نے کیڈنیپ کیا تو رو کے انپوٹ کے بعد بھی انساری نے ویدیش منترالے کو یہ لکھا کہ کپور کو کسی ایرانی مہیلہ کے ساتھ سمبندھ ہونے کے کارن اٹھایا گیا ہے یہاں بھی انہوں نے رو کی انپوٹ بھارت سرکار تک نہیں پہنچنے دی تین دن بعد کپور ایک روڑ پر پڑے ہوئے ملے اور انہیں اس پرکار کی دوائیاں دی گئی تھی جن کا اثر کئی ورشوں تک رہا رو پرموک ٹی کے وینو گوپال کی بھی اسی طرح پکڑ کر پٹائی کی گئی تھی لیکن انساری نے کچھ نہیں کیا ایک اور گمبھیر گھٹنا تب ہوئی جب رو نے ایک دھاندلی کا پردفاش کیا ایران کے ناغریکوں کو بھارت کا سٹوڈنٹ ویزا دینے کے ماملے میں رو نے جانچ کی تو پتہ لگا کہ بھارتی یونیورسٹی سے جن لیٹرز پر ویزا دیا جاتا ہے وہ لیٹرز یونیورسٹی نے کبھی جاری ہی نہیں کیے اب یہ کن لوگوں کو سٹوڈنٹس بنا کر بھارت بھیجا جا رہا تھا رو نے لکھت روپ میں انساری سے اس کی شکایت کی لیکن انساری نے ماملہ دبا دیا بہرحال ادھیکاریوں نے پی ایم موڈی سے اس کی جانچ کی مانگ کی ہے کیا دوشی کو کبھی سزا مل پائے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن یہ کون بتائے گا کہ پردان منتری نرسیمہ راو یعنی بھارت سرکار کو یہ سب جانکاری ہوتے ہوئے بھی ایسے وقتی کو اپراشت پتی کے پد کے لیے کیسے منونیت کر دیا گیا ہو بھی ایک نہیں دو دو بار انساری ایران میں کس کے لیے کام کر رہے تھے یہ تو جانچ سے ہی پتا چلے گا لیکن 2007 میں UPA سرکار کے تحت ان کو اپراشت پتی کس کے اشارے پر بنایا گیا یہ کون بتائے گا بھارت کو اتنا خطرہ پاکستان سے نہیں ہے جتنا دیش میں چھپے بلکہ اب تو کھلے گھومتے پاکستانیوں سے ہیں اگر آپ نے ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو لائک جرور کر دیجئے گا جس سے کہ اپنی ویڈیو کی ریچ برابر بنی رہے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ سبی کا تہہ دل سے بہت بہت دھنے بات اداسہ کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سبھی کیلئے بہت اچھی لگی ہوگی آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنے ویچار جرور دیجئے گا اور یا دیا آپ نے اپنا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ میں بیل اکن کو آرل پر سیلیٹ کرنا مط بولیے گا چلیے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند وندے مات ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی